بانگلہ دیش میں ہو رہی ہنسا کا ایک اور دکھت پہلو کٹرپنتیوں کے بھیڑ ہندووں کے علاوہ بھارتیہ سانسکرتی سے جڑی تمام امارتوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے دیکھئے بانگلہ دیش کے کچھ اور علاقوں سے آئی دنگوں کی یہ ریپورٹ اب ان تصویروں کو دیکھیں ڈھاکہ کی اندرہ گانتی سانسکرتی کی اندر کو خاک کیا جا چکا ہے آگ کی لپٹوں نے سانسکرتی کی اندر کو پوری طرح سے برباد کر دیا سانسکرتی کی اندر میں کٹرپنتیوں نے پہلے لوٹ پاٹ کیا اور پھر اس امارت کو آکے حوالے کر دیا اب یہ سانسکرتی کی اندر پوری طرح سے خاک ہو چکا ہے ڈھاکہ کے سہاپور میں بھی ہندو علپسنکھیکوں کے گھر پر حملی کیے گئے ہنسا اور دنگوں کی وجہ سے سہاپور میں ہندو پریوار رات بھر سو نہیں پایا اس علاقے میں کٹرپنتیوں نے جم کر توڑ فوڑ اور لوٹ پاٹ کی ہندو مہلائے اور بچے چیکتے چلاتے رہے کسی نے ان کی مدد نہیں کی ساتھ ہی اس علاقے میں ہندووں کے کاروبار پر بھی پرہار کیا گیا سہاپور علاقے میں دکانوں پر حملہ کیا گیا اور لوٹ پاٹ کی گئی ہندو پریواروں کا سب کچھ تہہس نہس کر دیا گیا بانگلہ دیش اور سلحٹ میں بھی ہندووں پر آتی اچار ہوا کٹرپنتیوں کی بھیڑ نے پورے علاقے کو تہہس نہس کر دیا ان تصویروں کو آپ دیکھئے ایک ہندو کے گھر پر حملہ کیا گیا اس گھر کو آکے حوالی کر دیا گیا گھر میں موجود لوگوں نے کسی طرح سے اپنی جان بچائی تو باقی ہندو پریوار بھی خوف سے سہمے ہوئے ہیں اور بانگلہ دیش کے ان الفاماری میں ہندووں کے مکانوں اور دکانوں کو پھوک دیا گیا تو بانگلہ دیش کے لکشمی پور میں ہندو پریوار کے گھر اور دکانیں جل کر خاک ہو چکی ہیں دونوں علاقوں سے آئی کلیجہ چیر دینے والی یہ ریپورٹ چیخ پکار چیتکار بچانے کی گوہار انسانیت کی ہتیا کلیجہ چیر دینے والی تصویریں بانگلہ دیش کے نلفاماری زلے میں ہوئی ہندسا کی اس علاقے میں چن چن کر ہندو پریواروں کو نشانہ بنایا گیا ہندووں کی دکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا سامان لوٹا گیا گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی دکانوں میں لوٹ پاٹ کی گئی ہندو پریواروں کی آنکھوں کے سامنے ہی سب کچھ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا دشکوں کی مہنت دھو دھو کر چل گئی آگزنی کے بعد دنگا پریگیڈ موکس سے بھاگ گئی ہندو پریوار سہمے ہوئے ہیں بانگلہ دیش کے لکشمی پور کا ویبھت منظر دیکھ کر بھی کلیجہ بیٹھ گئے دیکھئے ان تصویروں کو ہندو بیاپاری راجن چندرہ کا گھر دھو دھو کر جل رہا ہے دکان بھی خاک ہو چکی ہے مکان اور دکان سے دھویں کا گوبار اٹھ رہا ہے راجن چندرہ کا سب کچھ برباد ہو گیا تباہ ہو گیا دشکوں کی مہنت دنگوں کی بھیٹ چل گئی کٹر پنثیوں نے اس ہندو پریوار کی سبھی امیدوں کو آگ کے حوالے کر دیا تب پورے گاؤں میں ماتم پس رہا ہے ہندو پریوار خوف کے سائے میں جینے کو مجبور ہے پولس پرشاسن سرکشا کی گیارنٹی دینے میں فیل سابط ہو رہے ہیں